بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کی طوام میری جانے سے بہت زیادہ سلام دعائیں اور میرے بچوں کو بہت زیادہ پیار اور سنایا آپ لوگ کیسے شکر اللہ پاک ہم آشرا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ٹھیک تھاک ہے تو یہ اس وقت شام کا ٹائم ہے میں بنانا لگی ہوں شام کا کھانا تو آج سوچ رہی تھی کیا بناوں تو آج میں سوچا کہ تلو ڈال بنا لیتی ہوں اب میں مناری مونکی ڈال لیکن فرائی کر کے نہیں بناوں گی میں نہ وہ مطلب جسری بناوں گی جیسے پھوڑی تھوڑی مطلب پتلی ہوتی ہو زیادہ پتلی بھی نہیں بناتی لیکن نہ مطلب فرائی نہیں بناوں گی کچھ بچوں بلکہ زیادہ گھر میں سب کوئی بوٹی ہیں کہ زیادہ مطلبو بنائیں فرائی ڈال بنائیں اور نہ ایک مجھے اور ایک مجھے کو پسند یہ دال باقی سب کو فرائی ڈال پسند ہے تو میں نے آج نامبر سے بولا کہ بھی میں تو وہ دال بنا ہوئی ہے اب میں نے نے چلے ممم آج اپنی مرزی کی دال بنائیں انہا مجھے وہ دال اچھے لگتی ہے تھوڑی مطلب گاڑی گاڑی سی بناتی ہو پتلی سی ہو تو چلے مونکی دال میں نے پہ ہو دی ہے ایک گھنٹہ ہو گیا تقریبا اچھی طرح دھوک میں نے اس کو باش کر کے رکھ دی ہے پانی اوپر رکھ کر آئی ہوں چولے پہ پر نماز پڑھ لی میں نے تو رہیے گا میرے ساتھ تو آٹا بھی گون لیتے ہیں پھر دال بن جائے گی تو پھر آٹا کو روڈی بنا لیں گے تو بس اللہ پاک سے میں یہی دعا کرتے ہوں گے اے میرے مالک تمام کائنہ دنیا سے سبسکر ہم سب کو ہمیشہ رہتے دنیا دکھ اپنے زمان میں اپنی حادث اپنے سائے میں رکھنا کبھی کوئی غم کوئی دکھ کوئی تکلیف ہماری زندگیوں میں آمین سمع آمین اللہ پاک سب کو ہمیشہ خوش رکھے سب کی بچیں شاد و آباد اپنے گھروں میں اللہ پاک ادا کرے جن کی اولاد نہیں اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرمائے جن کی بیٹے ہیں ان کو بیٹے ہیں عطا فرمائے جن کے بیٹے ہیں اللہ پاک ان کو بیٹے عطا فرمائے آمین سمع آمین اور اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے آمین سمع آمین اپنے بلوک شروع کرتی ہوں تو رہیے گا میرے ساتھ چلیں چلتے ہیں ہم میرے توتے میرے ساتھ ہی ہیں دفلیں میں نے جلا دیا دیشنی میں اوپر رکھ دیا ہے اور پانی میں باہر لگ چکا ہے تو دھال دے کے میں اچھی طرح دھو کے واش کر کر رکھئے ابھی پھر ایک بار پانی سے میں نے دھویا اس کو تو ابھی دال بھی دال دیتے ہیں اس میں اور پورڈر مسالے بھی دال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرخ مرچ کا اور ہاف چمچ نمک اور ایک چمچیں خوش دھنے کا اور دو چھٹکی ہلتیں یہ وہ ڈال دوں گے اس کے ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا دوں گے چمچ اور اس کے لئے ہلکی ہیں تو یہاں پر میں نٹا چھان لیا ہے دالیں ہاں رکھیں بنا لنے کے لیے اور اٹا چھان لیا ہے اٹا گھن دیتی ہوں میں نے جیسا کہ وہ بتایا ہے میں روز تازہ اٹا گھن دیتی ہوں کم کم اٹا گھن دیتی ہوں تو خراب میں دیکھ سکتے ہیں آپ میں انہوں گھن دیں ماشاء اللہ سے اب دال کو چکر لگتے ہیں پھر دال دال میں کیا سوٹی آخری دال میں دل بھی بہل آرہ رہا ہے دال اور چکر ہے ہماری تیار دکھاتی ہوں آپ کو میں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے چیپ ملہرasing کو کچھیں ملوی ٹکیوں ملوی ٹکیوں جیسے ملوی ٹکیوں میں میں ملے ٹکی دارہیں ملوی ٹکیوں میں ملے ٹکیوں میں ملے ٹکیوں میں ملے ٹکیوں میں کھنٹ کریں بنانے لگی ہمیں چٹنی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یہ ہے درک اور لیسن ڈالا میں نے کٹ کے اور اس کے بعد یہ آپ کو پتہ ہے پودینہ لگا ہے میری کچن گارڈن میں تو وہاں سے کٹ کے لائیں ہوں اور یہ ہے ٹیماتر تو یہ ڈال دوں اس جگہ پانی نہیں ڈالا میں نے کھوڑا سا ڈالوں گے دیکھو ٹیماتر ڈالا نا کیسی بناتا ہے یہ اللہ پکے گا دال بھی بنا لی میں نے اور ساپے بنا لی چٹنی اور اب میں بنا رہی روٹیاں ایک روٹی تبہ پہ ڈال دیا اور ایک روٹی میں نے بھیل لی دو پیڑے بنا کے یہاں رکھ لیے اشنا سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال بھی ہماری تیار ہو چکی روٹیاں بن چکی ہیں اور چٹنی بھی بنا لیے ساتھ میں میں نے چٹنی بہت ہی مزیدار بن لی ہے چٹنی مجھے بہت پسند ہے سب کو پسند ہے تو کھانا ہو چکا ہمارا تیار آپ دیکھ سکتے ہیں اس کھانے والے پہ تیار بیٹھے ہوئے تو دیتی ہوں جس کو بھگلے اس کو کھانا دے دیتی ہوں تو یہ تو میرا آت کے بلوگ اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں سسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمٹس کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو جہاں رہے ہو خوش رہے آباد رہے ہستے اور مسکراتے رہے ہمیشہ بھولوں کی طرح اللہ حافظ اللہ نے کے بان تو چلنے دیں مجھے اجازت اپنا رکھیے کا بہت زیادہ خیال پھر ملوں گی دوبارہ کسی نئی چیز کے ساتھ کسی نئی روٹین کے ساتھ اللہ حافظ